موسیقی اسی کڑی میں اس پرگرام کی کڑی میں ایک اور نام ہے ہمارے گیشٹ آف آنر علی جناب ابو رافع صاحب جو ریسرچ سکالر ہے آزم گھٹ کے اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے قیمتی کلمات سے لوگوں کو نوازیں اس سیر کے ساتھ کی بلاغت جھومتی ہے ان کے انتازے تقلم پر بلاغت جھومتی ہے ان کے اندازے تقلم پر لبِ اجاز پر ان کی فضاحت ناس کرتی ہے جناب ابو رافع صاحب ریسرچ سکالر مائک پر اسلام علیکم یہ پہلا موقع ہے میرا کہ ماؤں میں میں کچھ کہنے جا رہا ہوں استاد گرامی پروفیسر شوابدین صاحب استاد گرامی پروفیسر محمد خالص صاحب طیب پالکی صاحب عرصت جمال صاحب اور دعوی سنٹر کے انتظامیہ کار جب کل مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کے درمیان مجھے بھی کچھ کہنا ہے تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں کیا کہوں آپ سے قرآن کے تعلق سے ایک عالم ہی بحث کر سکتا ہے قرآن کیا ہے قرآن کے معنی و مفہوم کیا ہیں وہ ایک عالم ہی کہ سکتا ہے ہم لٹریچر کے طالب علم ہیں لٹریچر کے شہدائیں ہیں لیکن اتفاق اس بات کا ہوا کہ جس تحقیق جو تحقیقی کام میں انجام دے رہا ہوں علامہ شبلی نومانی کی مکتوب نگاری اس میں یہ ایک نام حمید الدین فراہی کا ہے جو قرآنیات کے لئے بڑا نام ہے جب میں علامہ شبلی نومانی کی تحریروں کو پڑھتا ہوں جو انہوں نے حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھے ہیں تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ایسا سخص بھی ہمارے دیار میں موجود ہے قرآن کا یہ کارنامہ جو عارف دعوی سینٹر کر رہا ہے یہ ہمارے لئے خاص طور سے ماؤں کے لئے بڑا فخر کا کارنامہ ہے قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی سب سے اچھا کام ہو تو ان کے انتظامیہ کار جو یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں وہ سب سے امدہ اور سب سے اچھا کارنامہ ہے قرآن کو سمجھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے میں زیادہ وقت نہ لے کر صرف مجھ کو پانچ منٹ کا وقت دیا گیا تھا کہ آپ صرف اپنی بات کو پانچ منٹ میں ختم کر لیں قرآن ایک چیلنج ہے ہمارے لئے ہم نے قرآن کو اپنی کتاب سمجھ رکھا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لئے ہے ایسا بالکل نہیں ہے قرآن پورے عالم کے لئے ہے قرآن کی دعوت کو پورے عالم میں اس کے پیغام کو پورے عالم میں ہمیں پھیلانا ہے اللہمہ اقبال کا ایک کول میرے نظر سے کلمیں پڑھ رہا تھا متعلق کر رہا تھا اللہمہ اقبال کا ایک کول مجھے میری نظروں سے گزرا وہ آپ کے نظر کر رہا ہوں آپ ملاحظہ فرمائیں تو جاہل صوفی اور قاہل ملہ کے فندے میں ایسا فسا کی تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی اللہمہ اقبال ایک بڑا نام ہے آپ ان سے محترف ہوں گے ان کا یہ کول ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جاہل صوفی اور قاہل ملہ کے فندے میں ایسا فسا کہ تُو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ آسین لے کے بیٹھ گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی مجھے تو افسوس تجھ پہ یہ ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے اس سے بھی تُو نے مرنا ہی سیکھا غور کریے گا ایک ایک لفظ سے ہم نے مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرنا سیکھا کاش اسی قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا یہ علامہ اقبال کا قول ہے جو میری نظروں سے گزرا آپ اس قول کے تناظر میں اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کیجئے گا تب آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کیسی کتاب ہے ہم نے اس کو صرف اور صرف اس لئے اس لئے اس کا مطالعہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو اس خدا کے سامنے پیش کر سکیں یا ہمیں جنت مل سکیں اس کے لئے قرآن نازل نہیں ہوا تھا قرآن کے ہدایات قرآن کو عام کرنا یہ سب کام یہ سب فرائض ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو عام کریں خاص طور سے ان غیر مسلم بھائیوں میں اس کو پہنچائیں جہاں سخ ضرورت ہے آج کے حالات میں خاص طور سے اس بات کا التزام کریں کہ قرآن کے دعوت کو قرآن کے پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچائیں اور یہ دعوت کا کام آپ کے مو کے آگنائسن دعوی سنٹر کر رہا ہے اس لئے مجھے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہ جو کام انجام دے رہے ہیں بہت اچھا کام ہے استادِ غرامی اکثر ایک قول جب درس دیتے ہیں تو قول کہتے ہیں کہ چنگاری لگانے کا کام استاد کا ہوتا ہے آپ نے چنگاری لگا دی ہے انشاءاللہ ایک روز ایسا بھی آئے گا کسی دعوت سنٹر میں لوگ داخلہ نہیں پاسکیں گے آپ نے ابھی کو اس کا متعارف کراتے ہوئے بتایا کہ انٹرنیشنل بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مو سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے کہ میں کیا آپ لوگوں کو بتا ہوں آپ لوگوں کے اتفاق سے گیس فیکلٹی بھی ہوں وہاں پر کچھ درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتا ہوں تو آپ کے یہاں کے بچے جو ہوتے ہیں بڑے انہماک کے ساتھ پڑھتے ہیں سوال و جواب کرتے ہیں بڑی خوصی محسوس ہوتی ہے میرا ہی ایک شاگرد اشرف یہاں پر موجود ہے جب پڑھتا تھا تو نہ جانے جیسے آزم گٹ کی مٹی ہے کہ آزم گٹ سے جو ذرہ اٹھتا تھا وہ نیر آزم ہوتا تھا مو کی سرزمین سے بھی وہی ذرہ اٹھتا ہے اور نیر آزم ہوتا ہے اور ہوگا یہ میں بہت بہت شکریہ دکھ کر رہا ہوں فاؤنڈر صاحب کا کہ آپ نے یہ کام انجام دیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ تھینکیو بہت بہت شکریہ پرافیسر جنہوں نے عارف دعوی سنٹر کے لیے اتنی بڑی بات کہی